بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل دیسی ترکا امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے سو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مک سبزی کی ریسپی یہ بہت سمپل بہت آسان اور بہت تیسٹی ہے اور بہت ہیلڈی بھی ہے اس ریسپی کو بھر پہ ضرور ٹرائی کریے گا اس ریسپی کو تیار کرنے کے لئے جو انگریڈینٹس چاہیے تھے وہ بلکل تیار ہو چکے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے نمک لال مرچ پیسا ہوا دھنیا حلدی مطر میتھی پیاز لیسن اور ساتھ میں ٹماٹر کٹا ہوا اس کے بعد گاجر آلو اور ہری مرچیں اس ریسپی کو تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں تین بڑے چمچ آئل کی چاہیے ہم ڈالیں گے پیاز ساتھ میں لیسن کٹا ہوا ویوورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز جو ہے وہ گولڈن ہو چکا ہے آپ نے اس سے زیادہ بلکل نہیں کرنا اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے لال مرچ بسم اللہ اور اس کو اچھے طرح مکس کرنے بسم اللہ اس کے بعد ایڈ کریں گے خوش پھلیا پیسا ہوا پھر حلدی اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے نمک ہس پہ ضرورت ساتھ ہی گائز ہم ایڈ کر دیں گے کٹا ہوا ٹاماٹر ان سب کو اچھے طرح ہلا لیں اس کو تب تک ہلاتے رہنا جب تک مسانہ پکنا جائے اس کے بعد ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے مسالہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں سبزیاں ایڈ کر دیں گے میتھی اس کو اچھی طرح مکس کر لیں پانچ منٹ کے لئے ہم ہانڈی کے اوپر ڈھکنا دے دیں گے تاکہ میتھی گل جائے اگزیکٹ پانچ منٹ کے بعد آپ نے اوپر سے اس کا لٹ اتار دینا ہے تاکہ جب دیکھنے کے لئے میتھی پک گئی ہے یا نہیں سو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میتھی اچھی طرح گل جکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مٹر اچھی طرح ہلا لیں گے ساتھ میں ہی ایڈ کر دیں گے گاجر اور آلو اگر آپ چاہیں تو اس میں شلجم بھی آٹ کر سکتے ہیں مگر وہ ہمیں پسند نہیں اس نے ہم نے آٹ نہیں کیا ساتھ میں جو ہم نے ہری میرش رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دی لیں گے اچھی طرح ہلا لیں گے ایک کپ پانی آٹ کر دینا اس میں تاکہ سارے سبزی گل جائے اس کے پاس ہم نے اس پتیلی کے اوپر دھکن دے دینا ہے تاکہ سبزی جو ہے وہ اچھی طرح گل جائے اور ہم ویٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکسٹ سبزی ایک دم ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ویوگرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری مکسٹ سبزی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور بہت زبردست اس کی لوک آئی ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی ہے یہ بہت ہیلت فول ہے اس کو آپ ضرور گھر پر ٹرائے کریں اور بچوں کو بھی کھلائیں اور گائز ہماری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ میں بتائیں آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ کر سکیں تینکیو سو مچ گائز اللہ حافظ